بسم اللہ الرحمن الرحیم فورٹ سکر و ادنی لم کیسے ہیں آپ سب لو یقین ہیں آپ سب لو خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر رہے میں بھی ٹھیک ہوں اور میری منو کی بھئی یہاں پر مسکرانے کی آواز آ رہی ہے آوازت کے جائکہ ہو گیا اور یہاں میرا بیٹا جو رہا ہے بس اس آمی دوست ساتھ تو اس کی بیٹی لیٹی وی تھی دوست کو جولہ دے رہا تھا شارات کا ہی ٹائم تھا اور یہاں میں نے جو ہے کمبل کو نا واش کیا تھا بارش میں تو بگی آدھا سمجھے واش ہوا ہے آدھا نہیں ہوا یہ تو اس کو ڈرائے کرنا تھا سکھ سکانا تھا تو چھت سے پھر میں لینے گئی تو بھی بگیلا تھا تو جو لیچا ہے وہ تو کافی ہے تک صاف ہو گیا بس یہ تھا کہ بارش ہوتی ہے نا کمبل وغیرہ جو ہوتی ہے نا اسی دول جاتے لیکن میں جیسے نہیں بارش ہو جاتی نا وہ سے لٹھی تھوڑی لیٹ اندازہ نہیں تھا تو یہ میں زین میں نہیں تھا کہ نا یہ بارش ہو رہی ہے تو کمبل دونے والا ہے جب دویا تو یہ سیبل کو کمپلیٹ نیٹ ہو گیا ہے آپ کو اس کا وائٹ ویٹ نظر آ رہا ہوئی سا صرف ڈال کے اس کو بڑے اچھے سے برش بگیرہ مار کے تو اس کو میں نے ایون کر دیا تھا کمبل بیس رہ گیا تھا تو اس کو اس لیے اب یہ ہو گیا اس کو رکھ دوں گی مانوشو اور نیکلو کبھی تو کام کرنے دیا کرو مانوشو اور یہ ہے شادی جس پہ ہم نے آج رات کو جانا ہے اور یہاں میں بنا رہی ہوں ناشتہ اور یہاں میں نے نا مینگو جووس بنانا سب سے پہلے مانوشو اور ساتھ ساتھ آپ سے بات چیت بھی ہو رہی ہے یہ مسئلہ اس ٹھم وائس ہوگا نہیں کرنی چاہیے ایک تو یہ بھی چھوٹا ہوتا ہے یہ بھی تنگ بہت کرتا ہے مانو نہیں کرو نا بیٹا مانو نہیں کرتا بری بات ہے ایک یہ شوٹ سے تنگ کر رہا ہے دوسرا بائک سے گزرتی ہیں اور اتنی سپیٹ سے چلتے ہیں کہ وہ آواز اسی ہوتی ہے اسے اندر کوئی چیز چل رہی ہو کمرے کے دھر کے اندر ہی کچھ ہو آپ کیوں شوٹ کر رہے ہو ازہان پاس کھیل رہا ہے مستی کر رہا ہے اور اس کا کام ہی بس یہ ہوتا ہے کہ مستی کرنا میں نے یہاں پہ جووس بنایا ہے آج کل بتا ہے مینگو سیزن ہے اور مینگو سیزن میں پھر جووس بچوں کو اچھا لگتے ہیں ناشتے میں تو یہاں میں نے ناشتہ بنانا ہے بچوں کا لنچ بنانا ہے اور بیسی یہ صبح کی روٹین ڈیلی پیس پہ اور آج ہی اتنے دنوں پہ ویڈیوز اس لئے بھی ڈال رہی ہوں کہ بیزی جا رہے ہیں کیونکہ عید آ رہی ہے سر پہ تو بشین کا کام تو اتنا ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی آج کل کیا ہے میں تھوڑا تھوڑا اس پر ٹائم دے رہی ہوں جو بچوں کے پڑے ہیں کڑھتے دونوں بھائیوں کے ان میں سے میں نے دونوں کا ایک ایک تو میں نے کرتی ہے اور ایک بیبی کا نکر شرٹ تھی گھر کے لیے وہ بھی میں نے کر دی ہے اور اب جو ہے ایک ایک ان کا اور رہ گیا ہے تو ایک دم سے نہ سارا مجھ سے ہوتا نہیں ہے تو اس لئے پٹھوں کا ایشو ہے تو مشین تو بلکل ہی نہیں چلتی تو بلکل ہلکا ہلکا سا کام کرتی رہتی ہوں تو بس جتنا اتنا ہو جائے اور پھر اس میں آپ کو پڑھتا ہے ماشرہ سے مائی پا 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 گندہ بچہ میرا بیٹا پار دیکھا رہا ہے ساتھ تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں نا تو وہ پھر ایزی رہتا ہے میرے لیے بھی آج تو بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہا ہے تب ہی میں نے اس کو ساتھ بھلے کہ میں میں بیچ ہے بہن کے ساتھ جاؤں اب بوائس آور کہنے ہی نہیں دیتا گندہ بچہ اور ویڈیوز کا کہہ رہی تھی اس لئے لیے لیل پی آئیں کہ ویڈیوز ڈالتی جالتی ہوں ڈالتی جاتی ہوں اب تو بہت زیادہ ہی ہو گیاں اور ابھی کہ کہتے ہیں کام بھی ہے گھر پہ کافی تو پھر کیمرہ نہیں لگا سکتی ہوں کہ جگہ کوئی سمجھ نہیں آتی اور بی بی میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے یہ تو وہ ہی سمجھ نہیں کرنے دیتا تو پھر کیمرے کے ساتھ مستی کرتا ہے جیسے میں نے کل کٹنگ کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو وہ کلیپ تو آپ کو نظر آئے تھا اگلی ویڈیو میں تو میں بھی وہ کاری تھی تو جب یہ تک سویا وا تھا تب تو میں نے وہ ایک بنا لیا تھوڑا سا جیسے یہ پھر اٹھا ہے نا پھر اس کے بعد وہ کلیپ جو انا اس نے دیکھا میں نے کہا کیمرہ نیچے پھینکا ہوا تو میں نے کہا فائدہ ہی نہیں ہے پھر بس ایسی ہے جو ہو سکے ہو جائے اب یہ چھوٹا نا اس کو سمجھ نہیں ہے تو وہ پھر کیمرے کے ساتھ مستی کرتا ہے اس کو موبائل مجھے دیا جائے اور یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ میں بنا رہی ہوں ناشتہ ناشتے میں بن رہا ہے لچھے دار پراتھیں لچھے دار پراتھیں بنانے کے لیے لگ الگ طریقے ہوتے ہیں آپ کو بھی طریقہ بنانے جس میں آپ کو لگ کہ اس طرح بل زیادہ آتے ہیں میں تقریباً الگ الگ طریقے سے بس بناتی رہتی ہوں بس بچے خوش ہونے چاہیئے بچوں کے لیے خوش نہ خوش اچھا کرنا چاہیئے میں بس وہ ہی کرنے میں لگی رہتی ہوں کہ بچے میرے خوش ہو جائے ہیں اور ایک تو میں اس طرح سے کر دوں گی ایک میں غرہ الگ طریقے سے کروں گی بس ایسے کر کے آپ کو دیکھیں کہ کس طرح بنتا ہے کتنے زیادہ وہ بل نظر آ رہے ہیں نا اور یہ روٹیا ہے نا پیور کنکی ہے تو پھر یہ بڑا مزے کا لگتا ہے دوسرا پراتھا بناو نا اگر میں دیکھا یا دوسرے وائٹ راتے کا جیسے ہی جتنے بل ہیں نا تو وہ بہت سے ایسے پوری کیا نما ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی اپنا مزے کا ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور دوسرا یہ والا طریقہ ہے انہیں الگ الگ طریقے سے ہوئی بنا لیتی ہوں اب اس کو دیکھیں میں ایسے کینچنچ کیا نا لمبا کر رہی ہوں کہ بس بل جتنے آئیں اتنی ہیں اس نے طرح سکتی سپیسہ ہو جاتا ہے اور بچوں کو بڑا اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ نمک اور دردری میرچ ہے چیلی فیک سے رٹ اور بس اس کو میں نے یہ دو چیزیں ڈال لیا اور میں نے مچوں کے لئے بنانے برگر اس نورمل جو ہوتے ہیں انڈا انڈے والے برگر وہ میں بچوں کو بنا کے دے رہی جس میں جائے گا مائنی جائے گی کیچپ جائے گی اور جو میرے چینل پہ نہیں ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو لائک کر دو اور اتنے دن ویڈیوز آنا آنے کی وجہ بھی یہی ہے چھوٹھوڑے کلپ جو کچن کے تو ہو جاتے ہیں کیونک کچن کا کیمرہ انچا ہوتا ہے تو وہ تو میرے بیٹے کے ہاتھ پہ نہیں آتا میں نے کوشش کی کہ جو اس لائک اٹھتی ہوں تو اس کے لئے وہ تھوڑا سا کروں آگی میں نے ایک جو یہ جو میں نے شرٹ پہنی ٹھیک کر رہی تھی تو میں وہ دکھایا تب وہ سویا ہوا تھا تو وہ پھر ایزی رہ جاتا ہے جب بچہ ایسے ہو نا تو تب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی بس بچوں کے یہاں پر پراتھی شرٹیں بنا لینے میں اور یہاں پہ سمپل برگر ہے کوئی ہے بھی نہیں ہے بس اب بچوں کو دور سا لگ الگ سے نا کر دیا کبھی والے برگر بنا دیا کبھی انڈے والے سنگیچ بنا دیئے اس میں کوئی دال خاص طور پر پڑی ہے وہ ڈال دی جیم لگا کے اوپر انڈا لگا دیا بس جو ہو سکتا ہے وہ بچوں کے لئے میں کرتی رہتی ہوں اللہ کا شکر ہے اور بڑی ہی ہوتی ہے دیکھیں میں آپ کو ڈال دا کہہ دیتی ہے میں نے ڈال لے بیرگر ڈال اور یہ ڈال صرف چینے کی ڈال ہے اور آپ کو بتانا چینے کی ڈال اگر پکی ہو تو بڑی مزے کی بنتی ہے بس بچوں کو خوش کرنے کے لئے یہ کرتے رہتے ہیں اور مام پتا ہے کہ مدرس کا تو یہ ہوتا ہے بس یہاں پہ تو مجھے ہی لگتا ہے کہ خوبی یوں کیچن کے ساتھ ساتھ میں وہ دکھا لیتی ہوں ویسے بڑا مشکل ہو جاتا ہوتا ہے منو جنو ہے نا بہت انکر تھا بہت مستی کرتا ہے ہوگے کہتا ہے جی سے بڑا ہو گیا نا اب مزید اس کی مستی بڑ گئی ہے اب زیادہ وہ تن کرنے لگ گیا بس زندگی کی گاڑی ہے اسی طرح چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا جا رہے ہیں بس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ وہ ہی ہیں برگر یہاں پہ ڈین ہو کے تھے اور آج میں نے رات کو میں نے آپ کو پہلے ڈلائٹ دکھائی ہے لگ چکی ہے رات کی ادھر ہم نے شادی پہ بھی آج جانا ہے آج رات کو ہے تیل مندی اور جو دن میں کام شام ہوں گے میں وہ بھی کر لوں گی تیل مندی پہ تو ایسے انوائٹ تو سب کو کیا لیکن میں اور میری بیٹی جائیں گے وہ بھی میں نے جانا نہیں تھا میں نے کپڑے دھو رہی تھی اور رات کی دس بجے بھارے گئی ہوں میں نے کہا چلو اچھا ہے ٹائم نکل دیں نکل دیں کل برات پہ ہی جائیں گے نا ہم ہمارے محلے میں شادی ہے اور بہت مو پیار ہے آنے جانے آتے جاتے ہیں نا تو میں نے کہا کل چل جائیں گے اور بیٹی جو ہے دیکھ کے آئی تھی کہ اس کی دوستیں تیار ہوئی ہے میں نے اس کو تیار بھی کر دیا میں نے اس کو بیجا بھی پر وہ کہہ کہتی ہے کہ مجھے نا میں انہیں اکیلے نہیں جانا حالانکہ ایسے دو تین چکر کاٹ ہے یہ دیکھا یہ نا کہ میری فلانی دوست بھی ایسے تیار ایسے تیار ہے میں دھو رہی تھی کپڑے تو میں نے کپڑے دوئے میں تھک گئی ہوں تو اب لگیں دس بجے کپڑے دو پر پھری ہوئی ہوں تو میں نے آدھے گھنٹے کے اندر اپنے بھی کپڑے بیس کی آئیزہ کے بھی کیا اور تیار ہو کے ماں بیٹی تین میندی بھی کیا پھر وہاں سے بارہ بجے باپیس آئے اور دوپہر میں بھی یہ تو بھی ناشتہ چل رہا ہے بارہ ایک بجے میں نے ان کے لیے کسٹرڈ بھی بنا کے رکھنا ہے وہ بھی میں رکھوں گی بچے جب ویکنڈ پہ گھر ہو تو وہ اچھا رہتا ہے کوئی نہ کوئی چیز ان کو الگ سے بنا کے دور یہاں میں دیکھتی تھی میں نے چنمون اوٹ گیا تھا بس اس کے وہ ہونا تو وہ پھر پاکا کرتا نا ٹانگوں میں آ رہا ہوتا ہے میں جن میں ہو رہی ہوتی ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کسی کو پکڑنا لے کرتا ہے جو پر چیزیں پڑی ہو تو ان کو باز لگاتا ہے یہاں پہ بچوں کے یونی فوم بھی میں نے پریس کر کے سوکس ہر ایک چیز ان کی یہاں پہ رکھتی تھی اور ایزا کو اٹھا دیا ان کے چل رہے ہیں آج کل پیپر اور یہ بچوں کا ہے انڈا پراتھا اور ہزبر میں نے کھائیں گے دال پراتھا اور ساتھ ہے مہنگو جوس ان کا اور یہ میرے بچوں کا ناشتہ ہے اور ناشتہ ریڈی ہو گیا اور یہاں میں نے چولہ بند کر دیا تھا جو توا گرم تھا اسی اوپر ان برگر کو بھی سے کلیا اور ان کے ننچ باکس ہو گئے ریڈی بس ایسی ہے ماں کی جو ہے نا دوڑ شوڑے کچن تک ہی ہوتی ہے دوڑ لگا لگا کبھی بچوں کے لیے کر لو کبھی بچوں کے لیے وہ کر لو اور بچے یہاں پہ سکول کے لیے ریڈی ہو کے چلے گئے تھے اور یہاں پر پھر شام کا ٹائم تھا میں نے کا چلے ان کے لیے یہ بنا دیں کسٹر سوئیاں کسٹر سوئیاں ڈالی کسٹر سوئیاں ڈالی اور اس میں کہتے ہیں کسٹر ڈالنا ہے کسٹر آپ کسی بھی کلر کا لے لو بس دودھیاں پہ کہتے ہیں کسٹر سوئیاں ہوگی تھی تو میں نے کہتے ہیں اس کو کسٹرڈ کو نورمل ٹیمپریچر کا دودھ ہوتا ہے اس کو کر کے تو یہ میں نے ڈال دی تھی تو پرات رکھی بچوں کا بڑا وہ چھوٹا میرا چھوڑنی رہا تھا تو میں نے پانی ڈال دیا کہ جلدی تھوڑا سا ہو جائے تو میں نے اس کو اس میں ڈالنا کر لی ہے اور یہ ہے جیلی شیلی اور جیلیز کو بھی کیوبز میں کٹ کر لینا جیلیز میں نے کافی زیادہ بنائی تھی کیونکہ دو انہوں نے ویسے بھی بچوں نے کھائی ذہان کو بہت پسند ہے اس نے کھائی اور یہ تین کٹوریاں جو چھوٹا تھی یہ میں نے ڈال دی کسٹر میں بس بچے خوش ہونے چاہیے بچوں کے لیے کچھ نگوش کرتے رہنا چاہیے جو ہے اسی کے مطابق میں ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں اور بچوں نے بہت میٹھا تو پسند کرتے ہیں یہ تینوں کو ہی پسند ہے بابا اس کے میٹھا کھاتے ہیں بچے آئیزہ کم کھاتی ہیں لیکن کسٹر سوئیہ ہوں یہ چیز آئیزہ بھی اچھے سکا لیتے ہیں بس میں نے یہاں پہ دیکھیں جیلیز کا کٹ 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 ہی لیا اور جب یہ کسٹر رہتا ہے لیکن ہمیں سپیشل زیادہ فریل کرایا جائے تو میں نے یہ کٹ کسٹر والی نکالی ہیں آپ اس کو آئیسکریم والی بھی بل سکتے ہیں بس آج جو بھی اس میں جس کا جو دل کریں اس کو اس حساب سے یوز کریں یہاں پہ میں نے کسٹر سوئیہ ڈال دی اس میں میں نے ڈالا تو کھپا ناریل کا جوتا ہے تو اس وہ ڈال کے پہلے بھی مکس کیا تھا پھر میں اوپر سے بھی ڈالوں گی پھر مہنگو ڈالوں گی اسٹوپری ڈالوں گی اور بچوں کا ایک میٹھا سا ڈیزرٹ تیار ہو جائے گا بچے خوش تو ماں خوش اور میری محنت کا کہتے ہیں ریٹرن ہو جاتا ہے جب بچے خوش ہو جاتے ہیں بس اس سے میں بھی ہیپی ہو جاتی ہوں میری بچے خوش ہو گئے ہیں تو میں بھی خوش ہو جاتی ہوں اور ازہان ماشاءاللہ سے چھوٹے نے ویسے تو کھاتا تھا نورملا بناتی چل جڑی بنا دی دودھ میں نا تو کسٹر والی اس کو بھی بنا کر دی ویسے وہ کھا لیتا دوسری چیزیں یہ تھا ہمارے ماں بیٹی کا تیل مندی کا لکھ اور یہ اس کا تھا بھرات کا اور یہاں پہ نا یہ کہا رہی تھی کوئی ولوگنگ اور بات چیز بھی کہا رہی تھی ہم ادھر گئے اور یہ ہمارا بھرات کا تھا ماں بیٹی اور بیٹے کے ساتھ اور یہاں ملا جنو منو جنا ہر چکل بہت پرشان کر رہا ہے یہ باسکیٹ ہے صاف یہ میں رکھی ہے اس میں جلس وہ خالی کا بھی جاتا ہے اور ان کا چیز کا لیز وغیرہ کا پیکٹ تو یہاں میں اس میں سلائی کی نا کٹنگ کرنے کے لیے وہ چھوٹ چھوٹ جو کتریاں ہوتی ہیں نا مذہب جو کٹ کر کے چھوٹ چھوٹ پیسیز وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ میں ساتھ ساتھ باسکیٹ میں فینٹی نیچے نہیں فینٹی ہوں کہ باس میں جو اٹھانا ہے تو میں ساتھ ساتھی رکھتے ہیں تاکہ جگہ میں جب بیٹھوں تو مجھے وہ جگہ ایریا بھی نہ ساف ساف نظر آئے اور میں اس کو گیتی واپس رکھو اور دیکھیں اس کے کام چیک کریں یہ کر کیا رہا ہے نکال کے اس نے ساری پھینک دی پھر اس کو نکالا اس نے اور سر پہ پھینڈنے لگا بس یہ ہی ہے ہماری زندگی جی اللہ کا شکر ہے اللہ حافظ